بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہے خان زینب ان کا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ زنیرہ اور رمیشہ نام کا مطلب کیا ہے یہ صحابیہ کے نام ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ زنیرہ نام کے تعلق سے میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو تفصیل کے ساتھ بنا رکھی ہے کہ زنیرہ نام یہ کیا معنی ہے زنیرہ جو نام ہے یہ کوئی نام نہیں ہے زنیرہ کی جگہ جو اس کا اصل صحیح تلفز ہے وہ ہے زنیرہ اور زنیرہ یہ صحابیہ کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آزاد کیا تھا اس باندھی کا نام زنیرہ تھا حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ تو زنیرہ نام صحابیہ کا نہیں ہے بلکہ زنیرہ نام صحابیہ کا ہے زنیرہ کی جگہ ہم صحابیہ کا جو زنیرہ نام ہے وہ زنیرہ نام ہم رکھ سکتے ہیں دوسرا پوچھا ہے رمیشہ رمیشہ کا کوئی معنی نہیں ہے رمیشہ کوئی نام نہیں ہے البتہ رمیشہ ایک نام ہے بڑشین کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں رمیشہ کے پھولوں کا گلدستہ پھولوں کا چھوٹا گلدستہ اسی طریقے سے رمیشہ کا ایک معنی آتا ہے روشنی چمک تو رمیشہ نام ان معنی کے اعتبار سے تو رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے کچھ معنی ایسے ہیں جو مناسب نہیں ہے اس لئے رمیشہ نام کے بجائے جو صحابیہ کا نام ہے رمیسہ یہ جو رمیشہ سین سے ہے یا رمیشہ یہ صحابیہ کا نام نہیں ہے بلکہ اصل صحابیہ کا نام ہے رمیسہ را میم یا اور آخر میں سواد ہے رمیسہ اور یہ ایک صحابیہ کا نام ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام تھا رمیسہ تو ہم صحابیہ کا نام اگر رکھنا چاہے تو رمیسہ رکھ سکتے ہیں رمیشہ یا رمیشہ یہ صحابیہ کا نام نہیں ہے بلکہ سواد کے ساتھ آخر میں حمزہ رمیسہ یہ صحابیہ کا نام ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں فقط واللہ عالم موسیقا موسیقا